چیزیں کھا کے مطلب آپ یہ یعنی اس دنیا کا مطلب کیا بیٹا آپ کی مرضی کے خلاف زندگی کی اجار رہے مطلب ہے وہ آگر آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے اب وہ آپ نہیں جانتے آپ پرانے خیالات کے ہیں یہ ہمیں معلوم ہیں آپ جرہا گھر پہ بیٹھے رہیں کھائیں پیائیں ایش کریں تو وہ پھر بڑھ جاتا ہے باپ سے بڑھ جاتا ہے تو اولاد دیکھیں پیسہ کام نہیں آرہا اولاد آپ کے کام نہیں کر رہی آپ کی مرضی کے کام نہیں کر رہی تو بس پھر تو میں ایسے یہ کہہ رہا ہوں راہ نجات کی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں راہ نجات یہ ہے کہ آپ اپنی منزل اللہ کو بنا لے کیونکہ آپ نے فوراں جانا ہے کہاں پہ قبر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد محمد الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ راہ نجات کیا ہے دیکھیں یہ سوال بھی بڑا آسان ہے یعنی سوال اس سوال کا جواب مشکل نہیں ہے آسان ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے جب یہ شعور سنبھالتا ہے اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں اگرچہ یہ سمجھتا نہیں ہے نہ اسے بتایا جاتا ہے نہ یہ خود اپنے عقل سے کام لیتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہودی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ یہودی ہوگا عیسائی کے گھر میں جو بچہ پلے بڑے وہ عیسائی ہوگا کہے گا اپنے آپ کو ایسا ہوگا نہیں وہ نہ یہودی ہے نہ ہندو ہے کوئی نہ مسلمان ہے نہ عیسائی ہے نہ سکھ ہے یہ بس ہم نے اپنے باپ کے اسلام کو باپ کے مذہب کو اپنا نام دے دیئے ہمارا مسئلہ یہ ہے اسلام کیا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا قرآن کیوں نازل ہوا ہے ہمیں نہیں مالو بہت اکثریت تو قرآن کے یعنی قرآن مانتی بھی نہیں ہے اس کے خلاف زندگی گزار رہی ہے پونے دو عرب جو ہے وہ آج کا مسلمان ہے مثال کی طور پہ تو سوچھے یعنی باقی جو ہے اگر ساڑھے آٹھ عرب آبادی تو باقی لوگ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے اور زندگی گزار رہے ہیں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں مطلب بظاہر بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ تو وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں راہِ نجات کی میں بات کر رہا ہوں راہِ نجات یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو جانے اور جس لیے آپ آئے ہیں اس طرف اس طرف اپنا رخ پھیل لیں جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس طرف آپ اپنا رخ پھیل لیں کس طرف اللہ کی طرف اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِعَ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِیْوَمْ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ قرآن کی آیت ہے کہ میں نے اپنا رخ پھیل لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمینوں اور آسمان پیدا کیا ہے میں یکسو ہوں میں مشرق نہیں ہوں اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ مشرق ہیں بعض لوگ چڑھتے ہیں نا کہ بھئی مشرق آپ ہمیں مشرق کیوں بنا رہے ہیں آپ یکسو نہیں ہیں تو آپ مشرق ہیں قرآن کی آیت ہے نا حنیفم میں یکسو ہوں میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں یکسو نہیں ہیں تو پھر مشرق ہیں آپ بہرحال اس کی مہت تو بھی نہیں کہہ رہا میں راہ نجات کی بات کر رہا ہوں انسان کا رخ اگر زندگی کا رخ اگر یہ اپنی منزل اللہ کو نہ بنائے تو یہ نجات نہیں پاسکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں دنیا اور آخرت میں یہ نقصان سے دو چار ہوگا اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے قرآن میں خسرت دنیا والآخرہ دنیا کیا بھی نقصان اور آخرت آپ کے پاس عربوں روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے صرف کاغذ کے ڈھیری ہے صرف بینک کے کھاتوں میں ڈاکٹر نے کہا ہے بھئی تم نے گھی نہیں کھانا تلیوی چیزیں نہیں کھانا نمک مت استعمال کرو بلٹ پریشر ہے نا میٹھا مت کھاؤ وغیرہ وغیرہ تو آپ ابلیوی چیزیں چند ابلیوی چیزیں کھا کے مطلب آپ یہ یعنی اس دنیا کا مطلب کیا بیٹا آپ کی مرضی کے خلاف زندگی کی اجار رہے مطلب ہے وہ آگر آپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے اب وہ آپ نہیں جانتے آپ پرانے خیالات کے ہیں یہ ہمیں معلوم ہیں آپ گھر پہ بیٹھے رہیں کھائیں پیائش کریں تو وہ پھر بڑھ جاتا ہے باپ سے بڑھ جاتا ہے تو اولاد دیکھیں پیسہ کام نہیں آرہا اولاد آپ کے کام نہیں آرہی آپ کی مرضی کے کام نہیں کر رہی تو بس پھر تو میں ایسے یہ کہہ رہا ہوں راہ نجات کی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں راہ نجات یہ ہے کہ آپ اپنی منزل اللہ کو بنا لیں کیونکہ آپ نے فوراں جانا ہے کہاں پہ قبر میں موت تو ہے نا اور آپ نے مرنا نہیں ہے یہ تو ہمارا یہ خیال ہے موت ہے موت موت کہتے ہیں مرنا مرنا نہیں ہے آپ صرف منتقل ہو جاتے ہیں اپنے اصلی گھر جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ کی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے آغاز ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب ان کو موت آئی گی تو یہ جاگ جائیں گے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ یہ فرشتے آتے ہیں آپ کو روح واپس کر دیتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں پھر سالس حوالہ جواب ہوتا ہے پھر جو ہے آپ یعنی اس کو یعنی موت نہ کافر کے لیے ہے کسی کے لیے بھی موت نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں صرف یہاں سے انتقال ہے منتقل ہو جانا ہے اپنے اصلی وطن جس کو آپ نہیں مانتے اس وقت جسے آپ اس وقت اپنے عمل سے نہیں مانتے کہ میں نے دوسری زندگی جینا ہے وہاں کیلئے فکر کرنی ہے تیاری کرنی ہے بارل میں آپ کو راہ نجات کی بات کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القیس من دانا نفسہو وعمل لی مباد الموت تم میں سے ہوشار انسان وہ ہے قیس کہتے ہیں جینیس ہم استعمال کرتے ہیں بہت ہوشیار تو ہماری ذہن میں تو قیس کوئی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہمارے وزیر آزم تھے ذلفقار علی بٹو ان کے مطالق لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں جینیس یا جو بھی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ہوشیار وہ ہے جو من دانا نفسہو جو اپنے آپ کو روک لے یعنی اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے وعمل لی مباد الموت عمل کرے اس زندگی کے لئے جو موت کے بعد ہوگی تو انسان جو ہے دیکھیں اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو اب آپ اللہ کے راستے پر چل نہیں سکتے یہ دیکھیں میں بہت قیمتی بات یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے راستے پر چلنا اگر آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے تو آپ کی نیت میں فرق ہے آپ کی نیت اللہ نہیں ہے تب ہی تو آپ کو مشکلات آ رہی ہیں تب ہی تو یار یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو میں نہیں کر سکتا یہ تو تو اس طرح اللہ کے راستے پر چلنا آپ کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے اور آج کا مسلمان جو ہے اس کے لئے اللہ کے راستے پر چلنا مشکل ہے دشوار ہے وہ کہتا ہے اب آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جو بات کرتے ہو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا سارے لوگ بھئی تم ساروں کو کیا کرتے ہو تم نے تو اکیلے جانا ہے قبر میں تم اپنی فکر کرو اوروں کو کیا فکر کرتے ہو اور لوگ تو تمہارے ساتھ نہیں لیٹیں گے قبر میں تم اکیلے تمہیں اکیلے لٹائے جائے گا تو دیکھیں یہ ایک یعنی میں نے آپ کو صرف ایک نقطہ کہا کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اگر اسلام پر عمل آپ کو دشوار ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ اسلام کو جانتے نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اب آپ کے لئے سب کچھ دشوار ہو جائے گا یعنی توفیق دیکھیں توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو چاہتے ہیں ہر کام کی توفیق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں ان کو بھی اور ان کو بھی من آتا ہے رب یہ تو رب کا فیصلہ آتا ہے ہر ایک کو توفیق لیکن توفیق ہر ایک کو وہ ملتی ہے جو وہ چاہتا ہے یہ بات نوٹ کر لیں چاہت دنیا کی ہے تو بس اب دنیا کی آپ کا خیال ہوگا لیکن اللہ کی چاہت ہے پھر آپ اللہ کے یاد میں زندگی گزاریں گے اللہ کو راجی کرنے کے لئے زندگی گزاریں گے اسلام مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لئے مشکل ہے جن کی منزل اللہ نہیں ہے جن کی منزل دنیا ہے جو دنیا دار ہیں اور اب دنیا دار کو دنیا کا راستہ بڑا آسان لگتا ہے آپ دیکھ لیں لوگ بڑے کٹن کٹن کام کرتے ہیں دبیاں دبائی وبائی ادھر چلے جاتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں کہ چھ گھنٹے نیند ہوتی ہے باقی کام ہوتا ہے اندازن یہ ہوتلوں وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں تو وہ رات گئے تک ہوتل کھوڑا رہتا ہے پھر وہ صبح کا ناشتہ تیار کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں وہ گزارتے ہیں وہ آسان بھی ہوتا ہے ان کے لئے آپ یہ دیکھیں ہمارے جو تندور والے ہیں دودھ والے ہیں گوشت والے ہیں آزانوں سے پہلے اٹھ کے زبیحہ شروع کر دیتے ہیں ہم تو پڑے سوتے رہتے ہیں ان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے کیوں کہ ان کی ان کا کام یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے پھر تو مشکل ہو جائے گا اور پھر خود اور ان کے بچے آزانوں سے پہلے اٹھتے ہیں تو دیکھیں یہ تھوڑی سی سوچنے کی باتیں ہیں بات کرتے ہیں ایک وقعے کے بات رہو آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبیر الخلقی کلی ہی